مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں بہت ہی پرانا سمیں دکھایا جاتا ہے ایک ریگستان کے اندر ہم سپیشپ جیسی چیز کو دھرتی کی اور آتے دیکھتے ہیں اس سپیشپ کی وجہ سے ریگستان میں طوفان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بچ کر بھاگنے لگتے ہیں ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے اس کا گلے کا نیکلس وہیں ریگستان میں گر جاتا ہے اب دھیرے دھیرے سمیں بیٹتا ہے اور کئی سو سال بیٹ جاتے ہیں پرزینٹ کے ٹائم میں ایک لڑکے کو وہی نیکلس ملتا ہے جو کئی سو سال پہلے اس لڑکی کے گلے سے نکل کر گر گیا تھا دراصل میں اب پرزینٹ میں اسی ریگستان والی جگہ پر ریسرچ چل رہی ہے کیونکہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ وہاں پر کئی ہزار سال پہلے ایک لولن نام کا شہر ہوا کرتا تھا اور اسی چیز کی ریسرچ وہ اس ریگستان کے اندر کر رہے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے انہیں کافی سارے افسیس ملے ہیں اور اسی ٹیم کے ایک لڑکے وو کو وہ نیکلس ملتا ہے وہ اس نیکلس کو لے جا کر اپنے پروفیسر کو دکھاتا ہے اور اس کے پروفیسر کو لگتا ہے کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جون نام کا ایک آدمی آتا ہے جون ان لوگوں سے بولتا ہے انہیں جو بھی چیز وہاں ملے گی وہ سبھی اسی کی امانت ہے لیکن تب ہی وو اس سے بحث کرتے ہو بولتا ہے وہ سبھی پروپرٹی چائنہ کی ہے وہاں انہیں جو بھی چیز ملے گی وہ سبھی چائنہ کی امانت ہے اس بات سے جون کافی زیادہ چڑ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وو اور اس کے پروفیسر وہاں کئی مہینوں سے ریسرچ کر رہے ہیں انہیں لولن شہر کے ایک کافی سارے اپشیش ملے ہیں ساتھی میں ایک لولن شہر کا نقشہ بھی ملا ہے ان سارے اپشیش سے پروفیسر انمان لگاتے ہیں کہ لگ بگ آٹھ سو سال پہلے لولن شہر میں سوخا پڑ گیا تھا اور اس نیکلیس سے انہیں پتا چلتا ہے وہاں ایک سنت لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی کیونکہ اس ٹائم پر ایسا نیکلیس سنت پہنا کرتے تھے سوخا پڑنے کی وجہ سے سنت مندر کی طرف گئی ہوگی تاکہ وہ بھگوان سے پرارت نہ کر سکے لیکن تب ہی وہاں ریگستانی طوفان آ گیا جس کی وجہ سے شاید سبھی لوگ مارے گئے ہوں گے اب سین آٹھ سو سال پیچھے شفٹ ہوتا ہے یہاں ہمیں اسی سنت کو دکھایا جاتا ہے مندر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن جن کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی وہ اپنی آخری ساسے گن رہا تھا اور وہ یمن سے بولتا ہے کہ وہ اس کے بھائی سے دور رہے کیونکہ اس کا بھائی بہت ہی برا انسان ہے اب یمن مندر کے اندر پہنچ چکی تھی وہ بھگوان سے پرارت نہ کرتی ہے وہ پرارت نہ کرتی ہے بھگوان اس کے لولن شہر میں سوخا پڑنے سے بچا لیں تب ہی اچانک سے اس مندر میں کافی ساری مومبتیاں جلنے لگتی ہیں دیوار پہ لگا ایک شیشہ نیچے گر جاتا ہے زمین پر گرتے ہی وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یمن کو لگتا ہے بھگوان اس شیشے کے ذریعے اسے کچھ بتانا چاہتے ہیں اس کہانی میں پرزینٹ اور پاسٹ کو جوڑا گیا ہے تو مجھے مووی کو سمجھانے کے لئے کبھی پاسٹ کی بات سمجھانی ہوگی اور کبھی پرزینٹ کی بات سمجھانی ہوگی لیکن میں اسے بہت ہی آسان بھاشا میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا تو ابھی پرزینٹ کے ٹائم میں جو ابھی کا سمجھ چل رہا ہے ہم وو کو دیکھتے ہیں اور یمن کی سٹوری جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آٹھ سو سال پرانی ہے یعنی کی وہ بات آٹھ سو سال پہلے گھٹ چکی ہے پرزینٹ میں وو کی ٹیم لولن شہر سے ملے سارے اپشیشوں کو ٹرین کے اندر سے اپنے شہر لے کر جا رہے تھے لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں ٹرین کے اندر جون کے بھی دو آدمی تھے جون ایک برا انسان ہے جو وو سے لولن شہر کے سارے اپشیش چھیننا چاہتا ہے کیونکہ لولن شہر آٹھ سو سال پہلے ہی کہیں دفن ہو چکا تھا اور اس کی جانکاری کسی کو نہیں تھی تو ایسے میں اگر لولن شہر کی کوئی خوج کرتا ہے تو وہ بہت بڑی خوج مانی جائے گی اور جاہر سی بات ہے اسے سرکار کی طرف سے کافی موٹا پیسہ بھی ملے گا تو اسی لئے جون ان سارے اپشیشوں کو چھیننا چاہتا تھا ٹرین کے اندر ہم وو اور لن کو دیکھتے ہیں وو لن کو پسند کرتا ہے وہ دونوں ساتھ ہی کام کرتے ہیں لیکن لن وو کو پسند نہیں کرتی وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے وو اور لن بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ان کے اوپر جون کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں وہ ان سے لولن شہر کے اپشیش چھیننے لگتے ہیں جون کے آدمی وو کو شوٹ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ٹرین کے سارے پیسنجر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سب ہی پیسنجر چائنہ کے سولجر تھے وہ جون کے دونوں آدمیوں کو پکڑ کر ٹرین سے باہر پھیک دیتے ہیں وو ان کا شکریہ کرتا ہے لیکن جون کے آدمیوں سے لڑتے سمیں وو کا ایک باکس نیچے گر گیا تھا وہ اس باکس کو کھولتا ہے اس کے اندر وہی شیشہ تھا جو 800 سال پہلے یمن کو ملا تھا وو کو لگتا ہے کہ وہ شیشہ لڑائی کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے وو اپنے گھر پہنچتا ہے اور وہ شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے کافی پریشان تھا وہ کتابوں میں اس شیشے کے بارے میں ڈھوننا شروع کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس شیشے کو جوڑ سکتا ہے لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ شیشہ نہیں جڑتا وہیں دوسری سائیڈ پاسٹ میں یمن اس شیشے کو دیکھ کر بھگوان سے پراتھنا کر رہی ہوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیشہ اپنے آپ جڑنے لگتا ہے اس کے اندر سے ایک روشنی آتی ہے اور پریزینٹ میں بھی وو کا شیشہ بھی اپنے آپ جڑنے لگتا ہے وو کو یمن کی آواز آتی ہے یہ سن کر وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے وہ اس شیشے کے اندر دیکھتا ہے اور اسے یمن دکھائی دیتی ہے یعنی کہ وہ دونوں شیشے آپس میں ٹائم میں جڑ چکے تھے یمن آٹھ سو سال پیچھے سے پریزینٹ میں وو کو دیکھ سکتی تھی یمن کو لگتا ہے کہ وہ ایک بھگوان ہے اسی لئے وہ اس سے پراتھنا کرنے لگتی ہے وو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی کون ہے اور اس شیشے کے اندر کہاں سے آئی لیکن تب ہی وہ یمن کے پیچھے دیوار پر بنی ہوئے چتروں کو دیکھ لیتا ہے اور اسے دھیرے دھیرے سب سمجھ آنے لگتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے وہ لڑکی لولن شہر سے بات کر رہی ہے یعنی کہ اس شیشے نے آٹھ سو سال پہلے کے ٹائم کو آج سے جوڑ دیا ہے وو یمن کو بتاتا ہے کہ وہ کوئی بھگوان نہیں ہے پھر وہ اسے ساری بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اب وو یمن سے لولن شہر کے بارے میں اور بھی چیزیں جاننا چاہتا تھا کیونکہ پریزینٹ کے ٹائم میں ان لوگوں کو لولن شہر کے بارے میں خاص کچھ پتا نہیں تھا یمن وو کو لولن شہر کے سارے رہی سے بتا دیتی ہے کہ کس طریقے سے آٹھ سو سال پہلے وہاں ایک لولن شہر ہوا کرتا تھا یمن اس شیشے کے جریے وو کو اس مندر کو دکھاتی ہے کیونکہ وہ مندر بھی وو کے لیے ایک بہت بڑا رہی سے تھا اب وو کو لولن شہر کے سارے رہی سے پتا چل چکے تھے وہ کافی زیادہ خوش تھا لیکن وہیں دوسری سائیڈ یمن کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے کیونکہ اس نے کافی سمجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تب ہی وو کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہے اور اس شیشے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ ہاتھ یمن تک پہنچ جاتا ہے وہ یمن کو کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے یمن اسے کھا کر دیکھتی ہے یمن کو وہ چیز کافی ٹیسٹی لگتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر کر بہت خوش تھے اب وہ اپنے پروفیسر کو لولن شہر کی ساری سچائی بتا دیتا ہے اور دھیرے دھیرے پورے شہر کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ نے ایک بہت بڑا رہیس سے کھول دیا ہے اس کے لیے اسے سرکار کی طرف سے اوورڈ بھی ملتے ہیں لیکن وہیں جون یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ گصہ ہو چکا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کو اتنی ساری سچائی کیسے پتا چلی وہ اپنے گھر پہوچتا ہے اور وہ سیشے سے یمن سے دوبارہ سے کونٹیکٹ کرتا ہے اب وہ یمن سے اس کی پریشانی پوچتا ہے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے اداس بیٹھی ہوئی تھی یمن اسے بتاتی ہے لولن شہر کا راجہ بہت برا ہے ان کے شہر کا راجہ پہلے جن ہوا کرتا تھا لیکن جن کے چھوٹے بھائی نے گداری کی اس نے اپنے بھائی کا پد شین لیا اور پورے شہر کو تبھا کر دیا یمن وو کو سپیششپ کے بارے میں بتاتی ہے جو ہم نے مووی کے سٹارٹنگ میں ریگستان میں اترتے ہوئے دیکھی تھی وو کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ شیشہ کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بنا ہے اور یمن جنہیں بھگوان سمجھ رہی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایلین ہیں یمن اور وو آپس میں کافی بات کرتے ہیں وو کو یمن کی چنتہ ہونے لگی تھی وہ یمن کو بار بار شیشے سے چھو کر دیکھ رہا تھا وہ یمن سے بولتا ہے کہ وہ دونوں کافی اچھے دوست ہیں وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں اور باہر سے لن بھی ان کی باتوں کو سن لیتی ہے لن کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ وو کو لولن شہر کی ساری سچائی کہاں سے پتا چلی لیکن تب ہی لن کو جون پکڑ لیتا ہے اب لن کے جریے جون کو بھی سب کچھ پتا چل جاتا ہے اس رہسے میں شیشے کے بارے میں بھی جون اپنے دو آدمیوں کو وو کے گھر بھیجتا ہے وہیں دوسری سائیڈ ہم دیکھتے ہیں وو یامن کو چاہنے لگا تھا وہ پورے دن اس شیشے میں یامن کو دیکھتا رہتا تھا اس شیشے کے اندر سے ہی یامن اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی وو رات میں اسے کبیتہ سناتا تھا اور یامن بھی بینا کبیتہ سنے نہیں سوتی تھی یامن کے سونے کے بعد وو اسے نہارتا رہتا تھا یہاں تک کہ وو کو صرف سپنے میں یامن ہی دیکھتی تھی وہ دونوں آدمی وو کے گھر کے باہر پہوستے ہیں لیکن وہ شیشے کو اٹھا کر اور بچ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ بہار آ کر یامن کو شیشے کے جریے سب کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے کی پرزینٹ میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے جون اسے پکڑنا چاہتا ہے اس سے پہلے کی وہ یامن کو کچھ اور بتا پاتا تب ہی جون اسے پکڑ لیتا ہے وہیں آٹھ سو سال پیچھے یامن کو بھی راجہ کے لوگ پکڑ لیتے ہیں ان دونوں کے پکڑے جاتے ہی اس شیشے کا پورٹل اپنے آپ بند ہو جاتا ہے یامن کو راجہ کے سامنے لے جائے جاتا ہے راجہ اس سے اس شیشے کی سچائی پوچھتا ہے راجہ کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ ہم اس شیشے کے جریے سورگ میں بھی جا سکتے ہیں یہ کوئی شیشہ نہیں ہے بلکہ یہ سورگ کا راستہ ہے لیکن اس شیشے کو صرف یامن ہی کھول سکتی ہے کیونکہ وہ ایک سنتھ ہے اب راجہ یامن کو بندی بنا کر اس ایلین مکبرے کے پاس لے کر جاتے ہیں وہ لوگ جسے انجل کا مکبرہ سمجھ رہے تھے وہ ایک سپیششپ تھی وہیں پرزینٹ میں جون بھی وو کو پکڑ کر اسی ایلین سپیششپ کے پاس لے کر جاتا ہے وہ جون سے اس شیشے کو کھولنے کے لیے بولتا ہے وہیں آٹھ سو سال پیچھے یامن سے بھی راجہ اس شیشے کو کھولنے کے لیے بولتا ہے الگ الگ ٹائم میں یامن اور وو اس مکبرے کے اوپر چڑھتے ہیں وہ اس شیشے کو جیسے ہی وہاں لے کر پہنچتے ہیں ایک بہت ہی بڑا ٹائم پورٹل کھل جاتا ہے دونوں سمیں آپس میں جڑ جاتے ہیں وو پہلی بار اپنے سامنے یامن کو دیکھ پاتا ہے ایک دوسرے کو اپنے سامنے دیکھ کر ان دونوں کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وو سے رکا نہیں جاتا اور وہ یامن کو گلے لگا لیتا ہے اور یہ سین بہت ہی زیادہ ایموشنل تھا کہیں نہ کہیں وو اور یامن نے ایک دوسرے کو بتایا نہیں تھا لیکن وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے وو یامن کو بڑے ہی پیار سے پکڑ کر بولتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پورٹل کھلتے ہی جون کا کام پورا ہو چکا تھا وہ وو کو گولی مار دیتا ہے لیکن وہ گولی وو کے کندے پر جا کر لگتی ہے وہ مقبر اسے نیچے گر جاتا ہے وہ لوگ وو کو ماننے ہی والے تھے لیکن تب ہی لین آ کر اسے بچا لیتی ہے وہ وو کو لے کر اس جگہ سے باہر نکل جاتی ہے وہیں پورٹل بند ہونے سے پہلے راجہ کی ساری سینہ پرزینٹ میں آ جاتی ہے یمن آٹھ سو سال پیچھے ہی رہ جاتی ہے اور پورٹل بند ہو جاتا ہے راجہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے یہی سورگ ہے سامنے کھڑا جون بولتا ہے کہ ہاں یہی سورگ ہے اور میں تمہارا بھگوان ہوں لیکن راجہ کو اس بات پر گصہ آ جاتا ہے اور وہ جون کے ساتھیوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اب دو الگ الگ سامنے کے لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں جہاں پرانے سامنے کے لوگوں کے پاس بھالا تھا وہیں جون کے آدمیوں کے پاس بندوکے تھیں لیکن تب ہی وہاں دوبارہ سے ایک بہت بڑا ریت کا طوفان آتا ہے سب ہی لوگ وہاں دب جاتے ہیں وہ اور لن کسی طریقے سے بچ جاتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کئی سال بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اب وہ بھوڑا ہو چکا تھا اور وہ اسی ریگستان میں آیا تھا کیونکہ ابھی بھی وہاں پر ریسرچ جاری تھی وہ کے پاس کچھ لوگ اس کا انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے وہاں لوگوں کو اور بھی پراشین چیزیں ملی تھی انہی میں سے ایک چیز کو وہ اٹھا کر دیکھتا ہے اس لکڑی کے اوپر لولن شہر کی پرانی بھاچہ لکھی ہوئی تھی اور وہ کو یہ بھاچہ تھوڑی بہت آتی تھی اس لکڑی کے ٹکڑے پر ایک چاند بنا ہوا تھا اور اس کے سائیڈ میں ایک کبیتہ لکھی ہوئی تھی اور یہی کبیتہ وو نے ایک سمیں پر یمن کو سنائی تھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آٹھ سو سال پیچھے یمن بھی زندہ بچ گئی تھی اور اس نے اپنی پوری زندگی وو کو یاد کرنے میں بٹا دی اس نے پراشین بھاچہ میں وو کی سنائی ہوئی کبیتہ بھی لکھی وو پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے مسکراتا ہے اور اسی کے ساتھ یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں وو اور یمن کی یہ لیو سٹوری ادھوری رہ گئی اسے پیار بھی ہوا تو ایسی لڑکی سے جو آٹھ سو سال پہلے ہوا کرتی تھی تو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہو کہ اس سٹوری کا انت کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اسٹوری کا نام آپ کو کمنٹ میں مل جائے گا